بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیہ وآلہ وسلم دیپارٹمنٹل اکاؤنٹس کے حوالے سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں لازٹ لیکچر میں ہم نے انٹر دیپارٹمنٹل ٹرانسٹرز کے حوالے سے سیکھا تھا اور اس میں ہم نے دیکھا تھا جو ہمیں پرابلم فیز کرنے پڑتی ہے انٹر دیپارٹمنٹل ٹرانسٹرز کی صورت میں جب ہم انوائیس تائز پر ٹرانسٹر کرتے ہیں وہ ہوتی ہے انریالائیس پر آفٹ کے اس کی کلکولیشن ہم نے کرنے پڑ لیا آج ہمیں نمیرکل صورت کرتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سیکھ سکیں کہ کس طریقے سے ہم انریالائیس پورٹ کی کلکولیشن جو ہے وہ پر فال کرتے ہیں نمیرکل جو ہے وہ صورت کرتے ہیں نمیرکل آپ کی سکنینز میں آپ کو نظر آ رہا ہے اکھو جی افرم ایسٹر دیپارٹمنٹس پیسکوٹس اور ریدی میٹ انٹرسز اور پرچیز بائی دیپارٹمنٹ پر پیسکوٹ دیپارٹمنٹ آرچار اور ایسٹر دیپارٹمنٹ پر پیسکوٹس کا دپارٹمنٹ ہے اور ایک ہمارا ریدی میٹ کا دپارٹمنٹ ہے ریدی میٹ جو ہے وہ آپ نصایر برکٹ پرودکٹ حریم رہا ہے پیسکوٹس سے پریدر اور بیجے سالیں پر ایسٹر دیپارٹمنٹ کو دے رہا ہے ویدی صورتے ہیں پیسکوٹس کا دپارٹمنٹ ہوں جو سٹاک بچ چلے گا اس میں کچھ نہ کچھ شیئر رہا ہے وہ unrealized profit کا ہوا کیونکہ وہ اشیاء فروت نہیں اور اس کا جو profit ہے اورگرنیزیشن کو وہ ان نہیں ہوا یہ ہماری پر فورمہ کیا ہو گیا اور جو data ہمیں provide کیا گیا ہے وہ ہم as the case جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں آپ کو opening stock جو ہے وہ provide کیا گیا ہے opening stock اس نے کہا ہے piece course کا ایک لاکھ اپے ہے red liquid garment start 25000 ہے اور یہ total ہو گیا 1,25,000 دوسری چیز اس نے purchases نہیں نہیں اور purchases آپ اگر روڑ کرتے ہیں تو piece course کی جو ہے وہ 10 lakh ہیں اور 7,500 جو ہے ورے ڈیویٹ پرمیٹس کی ہیں جیوکٹر 10 پیٹ 7,500 جو ہے ہی ہماری پرچے کیا تیسی چیز اس نے ہمیں sales کیا ہے یا ہم credit site پہ call کرتے ہیں departmental account کی sales جو ہے وہ اسے ہمیں provide کی 11,00,000 ہماری جو ہے piece course کی ہیں اور 2,25,000 ریڈیویٹ آگا سکتے ہیں تو total 30,25,000 کی sales جو ہو گئی اس کے بعد اس نے inter departmental transfers دی نہیں ہے 1,50,000 کی آپ دیکھیں جو department جو دے رہا ہے اس کی sales ہو جائیں یہ inter departmental transfers ہماری آجائیں آپ دے کون را ہے یہ دے رہا ہے 20,100 اس کی یہ sales consider ہو جائیں گے اور جو ہمارا ورے ڈیویٹ گارمنٹ کا department ہے یہاں پا بھی ہم inter departmental transfers ہی شو کریں گے اور یہ اس کی purchase is considered ہو جائیں گے 150,000 کی inter departmental transfers کے اوال اس نے پہلی بھی دیا تھا جو department دے رہا ہے اس کی sales ہوں گے اور جو department دے رہا ہے اس کی purchase is considered ہو جائیں گے اس کے بعد ہمیں manufacturing expenses بتائے گے manufacturing صرف جو ہے وہ ہو نہیں ہے ہماری department ready rates 30,000 اس کے expenses ہیں اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ selling expenses جو ہے وہ provide کیلے ہیں یہ ہمیں profit and loss about میں لکھنے ہوتے ہیں selling expenses 10,000 جو ہیں وہ ہیں ہمارے piece force کے اور 3,000 جو ہیں یہ ہیں ہمارے unreaded dollars کے total 13,000 جو ہیں یہ ہمارے اوگے selling expenses اب یہاں تک جو situation ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ data ہمیں جو provide کیا گیا تھا وہ ہم نے put کر دیا اب ہم پہلے gross profit کی calculation کریں گے اور اس سے پہلے ہمیں closing stock جو ہے وہ دیکھنا ہے اور اس میں ہمیں closing stock provide کیا ہے closing stock جو ہے department piece crews ہے اس کا one leg ہے اور 30,000 وہ ہیں یہ اس میں ہمیں بتا ہے redeeming garments کا تو one leg 30,000 total ہمارا جو ہے وہ آ گیا closing stock ہمیں بڑی سائی چھوڑی سائی منس کر کے gross profit calculate کرنا ہوتا ہے اب یہاں پہ ہم اس کا total کرتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ بھی ہم totally show کرتے ہیں 30,000 اور اس میں سے ہم نے 11,000 less کیا کیا 2,500,000 یہ ہمارے پاس ہو رہا ہے وہ gross profit calculate ہو گیا piecewood department اس کو ہم carry down کریں گے یہاں پہ دوسری طرح اس کو ہم total کرتے ہیں یہ 2,000 55,000 ہے 2,000 5,000 میں سے یہ amounts جب ہم less کرتے ہیں تو یہ 42,500 gross profit total کو بھی ہم دیکھ رہے تھے یہ 16,500,000 ہمارا total آ رہا ہے میں نے اسے general profit and loss کا منس کیا 2,000 gross profit ہم Profit and loss اکاونٹ کی credit سائل پہ پہ کھا لے گی یہاں رڈ forward کے لئے ہیں 250,000 جو ہے وہ 42,500 جو ہے وہ اس کا ہے وہ کچھ چیزیں اور پروائیڈ کی ہیں وہ دیکھ رہتے ہیں لکھا رہے دکھا جو ایسی دیگیوید دیگیوید رہے دیگیوید گوڑی سکتت ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ صلی اللہ کا تھی اور چیزیں ٹھیک چیز جو ہے ہمیں بتائیے کہ gross profit rate same ہے جو 2020 میں تھا وہی 2021 میں ایسا نام ایک ہی gross profit ratio دونوں کے لئے اپلائی کر رہے ہیں اور تیس کی بار اس نے بتائیے کہ 45000 ہماری جو ہے وہ جنرل ایکسپینسز وہ ہم لکھ لیتے ہیں جو ہماری جنرل ایکسپینسز ہیں یہ ہم جنرل profit and loss account میں ہی record کریں یہ ہمیں اسی کو جنرل profit and loss account کا نام دیا ہے جب سے نہیں کرتے ہیں اب ہم calculation perform کرتے ہیں unrealized profit ہمارے وقی notes جو ہیں وہ ہمیں تیار کرنے ہیں اور سب سے پہلے ہم نے gross profit ratio جو ہے وہ calculate کرنے ہیں اب gross profit ratio کے لئے میں نے آپ کو formula last lecture پہ بتایا تھا کہ یہ gross profit ہیں اور gross profit ہم نے لینا ہے اس department کا جو گروز پروائیٹ ہے اس کو ہمیں کریں گے تیار کریں گے اور اس میں جو ہماری انٹر دیپارٹمنٹر ڈرانسپر سے اور پھل ہم اسے ملکٹیپلاائی کریں گے انٹر سے اب جو دیپارٹمنٹ دیل آرہے وہ پیسکورز ہے اور پیسکورز کا جو gross profit آرم ہے ایک لائے 50,000 ہے یہ 2,50000T اور ۱۵ٰ۳ سیار ہے ۱۶۴۰۲۪ ٹھٰ٧ کے لئے Shark數 15000T اور اور ملٹی پرسنٹ آف سیلس جو ہے یہ ہمانی گراؤس پروفیٹ ریشو کلپلیٹ ہے اب ہم نے دونوں سٹاک کے ریزرز نکال لیے ہیں یعنی کہ ہم نے اس کو ہمان ریالائیزد پروفیٹ ریشو کر سکھنے ہیں اور اس کے لیے ہم پر ریزرز کر سکھنے ہیں سٹاک ریزرز کر لیے ہیں اب ہم نے دونوں میں کہا رہا ہے اوپننگ سٹاک کے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کا کلوزن سٹاک کے بھی اس کی کیلپلیٹشن پر اکر کو پرفارم کر دی ہے اب اوپننگ سٹاک جو ہم نے پروائیڈ کیا ہیا ہے جو کہ ریڈی میٹ گارنٹس کا ہے وہ ہے ٹوانٹی فائنٹس تو ٹوانٹی فائنٹس میں پہلے تو آپ کو سیمٹی فائن پرسنٹ شیلیں جو اس نے بھی اس پور سے کیا ہے ٹوانٹی فائنٹس کے اپنے ایکسپنسز دیں اور ملٹی کئی اگلیٹ جو ریٹ ہمارا ہے وہ ہے ٹوانٹی پسنٹ تو یہ شیئر ہے جو گوڈ سٹارٹس کا بنیئے ہوں کا اور یہ مانی گروہ سٹاک کرنے لیے کہ یہ ٹوانٹس سٹاک کا ریزرٹ آگی ہے اور اسے ہم یہاں پر کریٹ سائیڈ پر شوک کر دینے گی ہمارا سٹاک ریزرٹ ہوگا جو اوپننگ کا ہے اور اسے ہمیں جنرل پر سٹاک جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ہے ٹوانٹس کا اگر ہم اسی طرح کریں گی پہلے شیئر جو ٹراس فرز کا ہے وہ سیمٹی پائی پرسنٹ پھر جو گروہ سٹاک ریزرٹ ہے وہ اپلائی ہو جائے گی ٹوانٹی پرسنٹ لہذا یہ جنرل پروفٹ آنڈ لاؤس اکاؤنٹ میں ہی لکھا جائے گا لیکن یہ دیوٹ سائیڈ پر آئی گا اور اسے ہم یہاں پر شوک کر دیں گے کہ یہ ہمارا سٹاک ہے یہاں ہمیں آنڈ لائچ پروفٹ کی کیلپلیشن کر دیں اس کے بارے ہمیں پروفٹ کیلپلیٹ کر دیں گے اسی طرح بڑی سائٹ سے چھوٹی سائٹ مائنس کر دیں گے یہ ہمارا دو لاکھ بچاس ہزار ہے دو لاکھ بچاس ہزار میں سے دیس ہزار چلے گئے تو دو لاکھ چالیس ہزار یہ ہمارا نیٹ پروفٹ آگیا پیس گوڈز کا ڈاز ہے اسی طریقے سے یہ فارٹی اون تھاؤزنج پھائی انڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ ہے فارٹی تون تھاؤزنڈڈ ڈہی انڈڈڈڈڈڈڈڈڈ میں سے جب ہم نسزل کریں گے تو پول ہے